اسلام علیکم جیسے شہر شکیل آپ کو اپنے چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ایپ کے بارے میں جس سے کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوگا پاکستان کے اندر جو نہ جانتا ہو اس ایپ کے بارے میں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایزی پیسہ ایپ کے حوالے سے جو کہ تقریبا ہر سٹوڈنٹ ہر ریٹیلر ہر شاپ کیپر ہر ایک انسان کے پاس اپنے موبائل میں یہ ایپ آویلیبل ہوتا ہے کیونکہ اس ایپ نے پاکستان میں بہت زیادہ شورت حاصل کر لی ہے میں نے جو خود بھی فیل کیا ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ اس بات کو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں مجھے جو ہے نا پہلے بھی میں نے فیصل بینک کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ فیصل بینک والوں کا جو میوچر فنڈ کا نظام ہے جو ایزی پیسہ ایپ کے تھرو سٹارٹ کیا تھا انہوں نے فیصل بینک کے میوچر فنڈ میں جن لوگوں کو جس چیز کی پریشانی تھی میں نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا تھا اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو پرائی تھی جو کہ بہت سارے لوگوں نے دیکھی تھی اب جو ایزی پیسہ کے حوالے سے یہ فرات ہو رہا ہے یا جن لوگوں کی وجہ سے ایزی پیسہ ایپ جو بدنام کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں آپ کو میں ڈیسکس کروں گا یہاں پر بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے کام کہ ایزی پیسہ ایپ کے اوپر جو ہے نا سب سے پہلے کام آسانی سے چل رہا تھا تو جب انہوں نے کیا کام کیا ہم اپنے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ٹرانیکشن کرتے ہیں یا ویڈرا کرتے ہیں یہ سب کم کام چل رہا تھا ایزی پیسہ کا جو فارٹ ہے یہ ان کے کمپنی کی طرف سے ہے اور انہوں نے جو ہے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اب کسی ایکاؤنٹ کو اگر آپ نے بنایا ہوا ہے اپنے سین ایسی پر آپ نے ویریفیکیشن بھی کری ہوئی ہے سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کے پیسے اس ایپ کے اندر سیکیور نہیں ہے آپ جتنے بھی پیسے اپنے ایپ کے اندر رکھ رہے ہیں وہ پیسے آپ کے لیے سیکیور نہیں ہیں اب ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک بندہ جس میں اپنی محنت کر کے جتنے بھی پیسے بنائے تھے اب وہ چاہتا ہے کہ میں کئی پر سیو کر کے رکھوں اور ضرورت کے وقت جانا ان کو استعمال کروں نہیں کروالوں اب اگر ایپ کے اندر ہی ہمارے پیسے سیو نہیں ہوگے تو ہم کہاں پر ان کو استعمال کریں گے کہاں پر رکھیں گے بات کچھ یوں ہے کہ ایزی پیسہ ایکاؤنٹس بہت سارے بلاک ہو رہے ہیں بند ہو رہے ہیں اور ان کو اپن کرنے کا پروسس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے نا اس پروسس کے طرح نہیں گزر سکتا اور وہ ایزی پیسہ ایکاؤنٹ اسی کے سین آئی سی کے اوپر بنا رہتا ہے وہ ایکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے کبھی بھی نہیں کلتا کیونکہ ان کا پروسس ہی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ کمپنی والے آپ کی ہیلپ بھی نہیں کر رہے ہوتے اب بات یوں ہے کہ ہمارے ایپ کے اندر ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کے اندر پیسے بڑے ہوئے تھے اور میں نے جو ہے نا آن لائن وارک کرتا ہوں کرپٹو گھرنٹی کے اندر تو وہاں سے جو میں نے یو ایس جی ٹی یعنی ڈولرز کو سیل کیا تھا کسی ایک بندے کے دھرو جس کے جس کا طریقہ جو ہے نا پی ٹو پی ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن آپ سیل کرتے ہیں اور آپ کو کیش مل جاتا ہے آپ کے ایکاؤنٹ کے دھرو یوں ہے کہ میں نے اپنے ایکاؤنٹ میں سے جو میرا آن لائن ایکاؤنٹ تھا ٹریڈنگ ایکاؤنٹ وہاں سے میں نے کچھ ڈولر جو ہے ڈیجیٹل ڈولر یو ایس جی ٹی سیل کیے تھے اس سے ڈولر کے دھرو سیل کرنے سے پی ٹو پی کے دھرو دوسرا جو پرسن تھا اس نے مجھے کیش سینڈ کیا تھا اب اس کا کیش جو ہے میرے ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کے آیا تھا ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کے اندر کیش لانے کے بعد کچھ سے دیر کے بعد میرا ایزی پیسہ ایکاؤنٹ جو ہے بلاک ہو گیا اب بلاک ہونے کی وجہ کیا تھی اب جس بندے کو میں نے ڈولر بیٹے تھے میں نے تو اس کو ڈولر دے دیئے تھے اس نے مجھے کیش دے دیا تھا کیش میرے ایکاؤنٹ میں آ گیا تھا اب کیش میرے ایکاؤنٹ کے اندر آنے کی وجہ سے انہوں نے ایزی پیسہ ایپ کو بلاک کر دیا مجھے بغیر بتائیں نہ میسیج کیا ہے نہ ہی کال نہ ایمیل بغیر بتائیں میرے ایکاؤنٹ کو بلاک کر دیا ہے میں آپ کو سکرین شارٹ بھی دکھا دوں گا اب اس کو ایکاؤنٹ کو بلاک کرنے کے بعد جب ان سے رابطہ کیا گیا کہ میرا ایکاؤنٹ کیسے بلاک ہو گیا ہے تو انہوں نے کال کے اوپر یہ بتایا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا ایک ٹرانسفر ہوئے ہیں پیسے وہ کسی کے کمپلیر کی وجہ سے اس ایپ آپ کو بلاک کر دیا گیا ہے جب تک وہ پیسے واپس نہیں جائیں گے آپ کے جو ایکاؤنٹ ہے وہ بلاک رہے گا تو یہاں پر جو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو ہمیں بتایا نہیں گیا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس نے جو پیسے بھیجے تھے آپ ان سے کنفرم کریں کہ واقعی آپ نے جو ہے نا یہاں پر فراد کے طرو پیسے بھیجے ہیں یا جو بندہ ہے اس سے بھی کنفرم کریں انہوں نے یہ کام نہیں کیا ڈائریکٹ جو ہے نا اگلے کے کہنے کے اوپر ایکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے اور جب ہمارے پاس ایکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے تو اس کو اوپن کروانے کا جو پروسس ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہم ہیلپ لائن کے اوپر کال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایزی پیسہ کے میسنجر کے اوپر میسیج کریں اب ان کو میسیج کرتے ہیں تو وہ ریپلائی لیٹ سے دیتے ہیں اگر ریپلائی دیتے بھی ہیں ہر بار نوائندہ چینج ہو جاتا ہے ان کو میسیج کیا جاتا ہے اپنی کمپلینٹ بتائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ابھی پروسس میں ہے یہاں پر کرتے کرتے مجھے تین مہینے ہو گئے ہیں میرا ایپ ایکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا اس کے اندر جو پہلے سے پیسے پڑے ہوئے تھے وہ بھی بلاک کر دیا گئے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے تو ویسے ہی رہیں گے لیکن آپ جب تک ایکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا آپ ان پیسوں کو نہ ویڈرہ کرا سکتے ہیں نہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ایکاؤنٹ ابھی تک بلاک ہے جب تک یہ ایکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا میں اپنے پیسوں کو اسمال نہیں کر سکتا اب نمائندے اس کے بار بار کال کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میسیج کریں میسیج کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ ریپلائی نہیں دیتے پروسس بھی بہت کمپلیکیٹر ہے فرنچائز کے اوپر بھی کہے ہیں فرنچائز والے کہتے ہیں جب تک وہ پہلے والا بندہ جو ہے اپنی کمپلینٹ واپس نہیں لے گا آپ کا ایکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا اب ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیسے آپ نے کہیں اور بھر ٹرانسفر کیے ہوتے تو اگلے تمام ایکاؤنٹ بھی بلاک کر دیے جاتے کیونکہ یہ پیسے جہاں جہاں جائیں گے وہ سارے ایکاؤنٹ بلاک ہوتے جائیں گے اب اتنی بڑی کمپنی کا یہ کلیم کرنا کہ یہ پیسے کہیں کہیں پر جائیں گے اور ان سب کو بلاک کر دیا جائے گا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی کا ایکاؤنٹ بھی سیکیور نہیں ہے پہلے بندے کی کمپنی کے اوپر اگر آپ نے اس سے کوئی فراد ہوا ہے تو آپ اس سے کمپنی لیں یہ تو نہیں طریقہ ہوتا کہ ہر ایک ایک ایکاؤنٹ بلاک کرتے جائیں اور پھر اس کو اوپن بھی نہ کریں جب تک وہ پہلے علا بندہ اس کے کمپنی کو واپس نہ لے اس طرح تو ہم کسی کو بھی پیسے بھیج کر کمپنی کر سکتے ہیں کہ فرما بندے نے میرے سارے فراد کیا ہے اور یہ پیسے جو ہے نا میرے ایکاؤنٹ سے نکال لیے ہیں آپ اس کا ایکاؤنٹ بلاک کر دیں تو ایسے تو ہر کوئی دوسرے بندے کا ایکاؤنٹ بلاک کر سکتا ہے اور ان کے اگر ایکاؤنٹ میں کسی کے ہزاروں لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں ان کا ایکاؤنٹ تو بلاک ہو کر رہ جائے گا اور ان کے پیسے فنسے کے فنسے رہ جائیں گے اس طریقے کار کو آسان بنایا جائے یہ میری ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں اتنے عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں میرے ایکاؤنٹ کو اوپن نہیں کیا جا رہا اور ہمارے جتنے بھی پیسے تھے وہ بلاک ہو چکے ہیں تو فرنچائز کے اوپر بھی جانے کے بعد ہماری مدد نہیں کی اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو مطلع کرتا ہوں کہ ایسے ایپس کے اندر اپنے پیسے نہ رکھیں زیادہ پیسے یہاں پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ٹرانزیکشن کرنے ہیں آپ کو پیسے رکھنے بھی ہیں تو آپ اپنے بینک ایکاؤنٹ کو استعمال کریں بینک ایکاؤنٹ کے طرور آپ اپنے پیسوں کو سیکیور سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی آپ جا کر ان سے ڈائریکٹ اپنے بینک والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو تھرڈ پارٹی ایپ ہے ایزی پیسہ ایپ اس کے اوپر پیسے رکھنا میرے لحاظ سے سیکیور نہیں ہے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ جہاں زک چل سکتے ہیں خود اندازہ لگائیے کہ ہمارا کیا قصور تھا اگر کسی بندے سے جو ہے نا پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور وہ الیگل طریقے سے انہوں نے پیسے ٹرانسفر کیے تھے جس بندے نے مجھے ٹرانسفر کیے تھے پیسے اس کا ایکاؤنٹ بھی بلاک ہو چکا ہے اس نے بھی کہا ہے کہ میرا ایکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے کیونکہ کسی اور نے اس کو پیسے جو ہے نا فراد کے طرور بھیجے تھے اب اس کے پیسے تو میرے پاس آنے کے بعد اس کے بعد ڈالر تو چلے گئے ہیں باقی ہمارے جو پیسے ہیں وہ بلاک ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو اسمال نہیں کیا تھا نہ ہی ویڈرا کر آیا تھا ایک دو گھنٹے کے اندر ہی میرے پیسے بلاک ہو چکے تھے اور میرا ایکاؤنٹ بھی بلاک ہو چکا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور بندے کبھی اس طرح سے ایکاؤنٹ بلاک ہو جائے اور وہاں پر مسئلے پیدا ہو جائے تو اس حوالے سے اپنا خیال رکھئے اس ایپ کے حوالے سے احتیاط بڑھتی ہے کیونکہ آپ کے پیسے آپ کے محنت کے پیسے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں ان کو ایسی جگہ پر رکھنا جو کہ سسٹم سیکیور نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سمجھدار انسان ایسا کام کر سکتا ہے تو باقی اگر آپ کو استعمال بھی کرنا ہے ایپ تو آپ وقتی طور پر تھوڑے سے پیسے رکھیں اس میں سے پیکج لگا لیں بلز جمع کر لیں ٹرانسفر کر لیں لیکن زیادہ دیر اس کے اندر پیسے رکھنے یا پرائسے ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ان نوڈ مندو کو ٹرانسفر کرنا لینا اس کے حوالے سے اپنا احتیاط کریں امید ہے آپ کو ویڈیو میں جو بھی باتیں میں نے کی ہے سمجھا گئی ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ